اور سورة توبہ کے اندر ہے آیت کا نمبر چھتیس ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ سْنَ عَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم کہ تحقیق مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ حِسْنَا عَشَرَ شَهَرًا اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں سال کے ان کی تعداد بارہ متعین ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جو ہے سال کے مہینے بارہ ہیں وہ تو ہوتے ہی بارہ ہیں يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آگے اسی آیت کے اندر ہی بتا دیا کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں تب ہی سے بارہ چلی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی بارہ چلی آ رہے ہیں لوہ محفوظ کے اندر بارہ ہیں بلکہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی بارہ متعین تھے اللہ کے علم وجہ اس کی یہ ہے اس شان نزول آیت کا کہ عربوں کے اندر زمانہ جہلیت کے اندر آپس میں لڑائیاں بہت تھیں ہم آپ نے بھی سکولوں کے اندر پڑا ہوگا کہ عربوں کی اخلاقی حالت پہلے کیسی ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے چھ سو سال پہلے تک عرب کا جو خطہ ہے حجاز کا خطہ مکہ کا خطہ یہ دینِ ابراہیمی پر قائم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے چھ سو سال پہلے یہ خطہ آہستہ آہستہ بد پرستی کی طرف آتا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکمل خطہ بد پرست تھا آپس کے اندر لڑائیاں تھی جھگڑے تھے اور لڑائی جھگڑا بھی ایک دن کا نہیں دو دن کا نہیں سال ہا سال تک قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں دو لڑائیاں بڑی مشہور ہیں ایک کا نام ہے داحس لڑائی کا نام اور دوسری کا نام ہے بسواس بعض کہتے ہیں بسوس اور بعض کہتے ہیں بسواس واو کے بعد علف اور یہ لڑائیاں ایک لڑائی جو بسواس ہے یہ چالیس سال چلی اور دوسری لڑائی جو ہے داحس وہ پچاس سال چلی بنی تغلب اور بنی بکر دو قبیلے تھے اور ان دونوں کی لڑائی اچھا لڑائی تھی کس بات پر شروع کیسے ہوئی ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے ہم آپس میں دو گھروں کی لڑائی ہو جاتی ہے جب تحقیق کرو تو پتا چلتا ہے کہ کوئی بچے کا چھوٹا سا مسئلہ تھا اس کی وجہ سے لڑائی چھڑ گئی پہلے بچے تھے پھر عورتیں انوال ہوئیں پھر مرد آگئے پھر کام بڑھ گیا تو یہ دونوں لڑائیاں بھی ایسی ہیں جو لڑائی چالیس سال چلی اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک آدمی آیا چشمے پر یا کونے پر پانی پلانے اپنی اونٹنی کو دوسرا آدمی تھوڑا بڑی قوم کا تھا بڑا آدمی تھا وہ آیا اس نے دیکھا کہ اچھا وہ کمی نے پہلے پلا دیا پانی اس سے لڑ پڑا کہ تُو نے اپنی اونٹنی کو پانی پہلے کیوں پلایا پہلے تو میرا حق بنتا تھا میں بڑا آدمی ہوں اب اس نے کہا آپ تھے نہیں تو میری اونٹنی پیاسی تھی میں نے پانی پلا دیا الگرد اس پر پہلے تُو تُو میں میں ہوئی پھر آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا پھر چلتے چلتے لڑائی ایسی بڑھی کہ چالیس سال یہ لڑائی چلتی رہی اور دوسری لڑائی گھوڑ دوڑ پر ہوئی گھوڑوں کی دوڑ لگ رہی تھی ریس لگ رہی تھی عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا بڑے صاحب جو تھے ان کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اس پر لڑائی شروع ہو گئی کہ جی نہیں جی امپائر نے غلطی کی ہے ریفری نے پیسے کھایا وغیرہ وغیرہ جو تھا اس دور میں اسی کو الطاف حسین حالی گزرے ہیں انہوں نے ایک شیر میں بند کیا ہے انہی لڑائیوں اور انہوں نے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور جھگڑا بھی کیسا چالیس سال پچاس سال اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ چار مہینے سال کے وہ احترام والے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان چار مہینوں میں لڑائی جھگڑا کتال منع تھا کوئی بھی قوم قبیلہ لڑائی کر رہا ہو تو ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جو ہیں احترام والے مہینے آگئے ہیں زلقادہ زلحجہ اور محرم یہ تین مہینے اکٹھے اور چوتھا مہینہ رجب کا یہ چار مہینے ان کو محترم کہا جاتا تھا قرآن نے بھی ان کو کہا منہا اربعتن حرم کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے احترام والے ہیں اب وہ عرب لڑائی کرتے تھے اب جب یہ مہینے آتے تھے تو اب وہ پریشان ہو جاتے کہ ہماری لڑائی چلتی آ رہی ہے آگئے تو رجب کا مہینہ آگیا ہے لہٰذا اب اس میں تو لڑائی بند کرنا پڑے گی تو وہ ایسا کرتے تھے کہ مہینوں کی ترتیب بدل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو رجب آگیا ہے یہ مہینہ رجب نہیں ہے رجب کا مہینہ اگلا ہوگا یعنی شعبان کو رجب بنا دیا ایک بات دوسرا یہ کرتے تھے کہ بلفر لڑائی چلتے 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 آٹھ مہینے ہو گئی اور اس کے بعد سال کے تو بارہ مہینے ہیں لڑائی بند کرنی ہے اور ان کا کتال کا لڑائی کا بند کرنے کا ارادہ نہیں ہے دونوں قبیلوں کا بھئی ہم نے آگے لڑائی جاری رکھنی ہے اور تو پھر کیا کہتے کہتے اس سال جو ہے سال بارہ مہینے کا نہیں ہوگا چودہ مہینے کا ہوگا یعنی دو مہینے مزید لڑائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے لڑائی روک دیں گے چار مہینے تو سال کو چودہ مہینوں میں تقسیم کر دیا تو اس طرح ساری ترتیب انہوں نے خلط ملت کر دی تھی رمضان کو شابان بنا دیا شابان کو رمضان بنا دیا ذلقادہ کو شوال بنا دیا ربی الاول کو ذکات بنا دیا مہینوں کی ساری ترتیب عربوں نے الٹ پھیر کی ہوئی تھی اور سال کے کبھی بارہ مہینے کر دیئے کبھی چودہ مہینے کر دیئے تو انہی لڑائیوں کے متعلق اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے سال کے بارہ مہینے ہیں اور یہ تعداد اللہ کے علم زمین و آسمان کی پیدائی سے پہلے ہے یعنی لوگ محفوظ کے اندر یہ تعداد اور چار مہینے ان کے اندر وہ احترام والے ہیں ذلقعدہ ذلحجہ محرم اور رجب تو آیت کریمہ نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ سال کے سن آٹھ ہجری کی بات ہے سن آٹھ ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو امیر حج بنا کر بھیجا حج کے اندر اعلانات کرنے کے لئے تو اب جب حضرت عبو بکر صدیق وہاں پہنچے ذلحجہ کا مہینہ تھا لیکن عربوں کے نزدیک وہ مہینہ ذلقعدہ کا تھا تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ذلقعدہ ہے اگلا مہینہ ہوگا حج کا آپ کیسے آگئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہی مہینہ حج کا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ یہ مہینہ بہرحال وہ نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں یہ مہینہ ذلقعدہ کا ہے تو اس سے اگلے سال سن نو ہجری کے اندر یا دس ہجری کے اندر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا جس کو خطبہ حدد جلودہ کہتے ہیں سن دس ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اپنے خطبے کے اندر اشارت فرمائے کہ یہی مہینہ ذلحجہ کا ہے اور تھا بھی ذلحجہ اور عربوں کے لحاظ سے بھی وہ ذلحجہ بنتا تھا اگلے سا اب صرف اختلاف چھوٹا سا رہ گیا عرب لوگ کہتے تھے عربوں کے دو تقسیم تھی ایک قبیلہ مذر ایک سائٹ پہ تھا باقی پورا عرب ایک سائٹ پہ تھا رجب کے مہینے میں یعنی جو رمضان شریف کا مہینہ ہے سارا عرب اس کو رجب کہتا تھا کہ یہ مہینہ رجب ہے صرف قبیلہ مذر ایسا تھا جو رجب کا اصل مہینہ ہے شابان سے پہلے والا اس کو مذر والے رجب کہتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور رجب کے ساتھ رجب مذر کا لفظ حدیث میں آتا ہے کہ رجب سے وہ رجب مراد ہوگا جو رجب مذر ہے یعنی قبیلہ مذر والا رجب تو اس لحاظ سے وہ ساری ترتیب سیٹ ہو گئی اور مہینوں کی ترتیب بھی سیٹ ہو گئی اور سالوں کی ترتیب بھی سیٹ ہو گئی س果 اور رجب مزر رجب یعنی قبیل mast Peru اور سالوں کی چاہی رجب جو رجب ترتیب それے کھنی قبیل والا رجب پھنی پھنائی پھنی چاہی ترتیب موسیقی